اسلام علیکم آپ دیکھنا آگے کی بات میں ہوں علی سرپر اور آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے جناب تجاوزاد کے حوالے سے تجاوزاد سپریم کورٹ کے کہنے پر تجاوزاد کے خلاف آپریشن شروع ہوا اور میئر کراچی کو پھر سب نے دیکھا کہ کس طرح تجاوزاد کے خلاف دکانیں مسمار ہو رہی ہیں یہ سب کچھ بھی ہوتا رہا اگر ایمکیم پاکستان کی اگر ہسٹری دیکھتے ہیں تو ایمکیم کا تیسرا میئر حصہ پر فاروستار صاحب مصطفیٰ کمال اور اب دو شخصیت ہیں وہ آج ہماری مہمان بھی ہیں اور ڈیلیور کیا ایمکیم نے انیس سٹاسی میں بھی فاروستار صاحب کی شکل میں اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب کی شکل میں اب جو سب سے زیر بحث رہا ستمبر دوہزار سولہ سے کہ کراچی میں میئر منتقب ہو گیا ایمکیم پاکستان کا لیکن مسائل بہت زیادہ تھے بڑے شہر کے اور وسائل ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ بار بار بات یہ ہو رہی تھی کہ جی وسائل تم ہوئیہ کیے جائیں تاکہ کراچی میں کام ہو سکے اور اس کے بعد بار بار یہ بات ہوتی رہی پھر بات کی گئی کہ ون فورٹی اے کے تحقیق افتیارات دیے جائیں اور پھر وہ بھی ظاہرے معاملہ طول پکڑ گیا اب جو اس وقت کاروائیاں ہو رہی ہیں اس پر بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں پہلے ساتھ تھیں لیکن اب انہوں نے کہا ہے جی نظر سانی ہونی چاہیے اس پر ہم بات کریں گے اور بات یہ بھی کریں گے کہ دو سال سے زائد ہو گئے ہیں میئر کراچی کو کتنا کام ہو سکا ہے کتنا کرنا چاہتے تھے کیونکہ دسمبر 2019 میں الیکشن ہونے ہیں تقریباً ایک سال رہ گیا ہے اور بڑی ڈیپینڈ کر دی ان کی کار کردگی ان کی پارٹی کے حوالے سے اور آنے والے الیکشن کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں میئر کراچی وسیم اکتر اسلام علیکم اکتر صاحب کے تجاوزات کے خلاف ایک بہت اچھی بات ہے سپریم کورٹ کے کہنے پر چلیں دیر آئے درستہ ایک آپٹریشن شروع ہوا اب تک کتنی دکانیں مسمار کی جا چکی ہیں مختلف مارکٹس ہیں کم سی کی جن کو جو غلط طریقے سے الورٹ کی جائیں الورٹ کم سی نہیں کی تھی ٹینننسی ایگریمنٹ کیے تھے کرائے پر یہ لوگ تھے وہ دکانیں جو پاکس کے اردگرد بنیمی ہیں یا اندر بنیمی ہیں وہ دکانیں جو نالوں کے اوپر بنیمی ہیں وہ دکانیں جو ایمنٹی پلوٹس پر بنیمی ہیں ایمپریس مارکٹ بھی ایک ہیریٹیج ہے اگر پرانا نقشہ اٹھائیں تو ایمپریس مارکٹ کے جانوں طرف گارڈن بھی تھے کی ایم سی نے مختلف دور میں یہ علاقے رینڈ پر لوگوں کو دیئے ہیں کیبنز کی شکل میں چھوٹے چھوٹے سٹالز کی شکل میں چھوٹے چھوٹے سٹالز جو آپ نے دیئت تھے اب وہ گنکروچ کرتے کرتے وہ گزوں میں آگئے ہیں دو دو سو چار چھو سو گز آگئے بلڈنگیں بننی شروع ہو گئی دس گز کی زکان چار سو تک پہنچ گئے ایسا ہوا ہے بلڈنگیں دو دو فلور بن گئے ہیں سپریم کورٹ کا ڈیسیشن آیا ہے کہ یہ کی ایم سی نے جو کیا ہے وہ نہیں کر سکتی تھی غلط کیا ہے یہ ایمینٹی پلوٹ عوام کے لیے ہوتے ہیں پاکس اور نالوں پہ کلسکشن نہیں ہوتی ہے کمرشل ایکیوٹی نہیں ہوتی ہے پاکس میں نہیں ہوتی ہے تو اس کو ریموف کیا جائے اس آرڈر کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور اکیلا کی ایم سی نہیں کر رہا کمیشنر آفس انوالف ہے اس میں دسٹرک ایڈمیسٹریشن ساری انوالف ہے رینجرز پولیس انوالف ہے اس میں کی ڈی اے بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کینٹونمنٹ ایریاز کے جتنے ذمہ دار ہیں وہ انوالف ہیں تو یہ ٹیم ورک ہے جو ایمپلیمنٹ کر رہی ہے کورٹ کے آرڈر کورٹ کے آرڈر کورٹ آرڈر نہیں دیتا تو پھر بھی کیا کاروائی ہوتی نہیں ہو سکتی تھی وہ لوگ جو میرے ساتھ آن بورڈ ہیں وہ نہیں آتے آن بورڈ اس کا مطلب ہے کہ میں اکیلا یہ کام کر نہیں سکتا آپ اکیلا نہیں کر سکتے تھے اور سالہ سال یہ تجاوزات جائز پھر کیسے رہی یہ پچاس سال سے بھی زیادہ ہو چکا ہے ان تجاوزات کو اور یہ تجاوزات نے ایک عجیب سی شکل کر دی تھی کراچی کی جو کہ پورا کراچی کچھی آبادی نظر آتا تھا اگر آپ ان مارکٹس کو دیمولش ہونے سے پہلے دیکھتے تو آپ اندر جاتے پہلی بات تو اندر جا نہیں سکتے تھے اگر جاتے تو آپ کو افسوس ہوتا کہ یہ کراچی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور کراچی کی ایسی بیلڈنگ جیسے ایمپریس مارکٹ ہے اتنی خوبصورت بیلڈنگ اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے اگر آپ دیکھو گے دروازے بھی اکھاڑ کے لے کے جا چکے ہیں لوگ ایمپریس مارکٹ کے پرانے جو لگے ہوئے تھے اوپر جو گھڑی لگیوئے گھڑی کے سارے پاٹھ پٹھا کے لے گئے ہیں اچھا صرف مسمار تو آپ لوگ کر رہے ہیں بہت سا اکتام ہے جائرے سپریم کورٹ کے کہنے پر آپ نے کہا میں اکیلا نہیں کر سکتا تھا اگر سپریم کورٹ کے آرڈر نہیں ہوتے تو پھر جساں پہجاس سال سے موجود تھی یہ چلتا رہتا ہے یہ مزید چلتا رہتا ہے بلکل اور مزید انکروشمنٹ بڑھتی فٹپاتیں چلنے کے قابل نہیں چھوڑی تھی فٹپات پہ کاروبار ہو رہے تھے اور سولیڈ سٹرکچر بنے ہوئے تھے فٹپات کے لوگ جو چلنے والے لوگ ہیں وہ سڑک پہ چل رہے تھے ایکسیڈنٹس ہو رہے تھے اچھا اس میں وسیم اکتر صاحب یہ ضرور بتائیے گا کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے سالہ سال سے جائز کر لیں اس کو کہ جی چل رہا تھا اور آپ نے خود کہا ہے کہ میں نہیں کر سکتا تھا تو جو لوگ اس میں ملوث تھے کیا ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی کیونکہ اب تک تو نہیں نظر آ رہا ہے دیکھیں ایک ساتھ بہت ساری چیزیں ہم تیک اب نہیں کر سکتے کوٹ کے آرڈرز ہیں اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنے ہیں بلکل ہونی چاہیے کاروائی اور ہوگی انشاءاللہ جو پاسٹ میں جن لوگوں نے یہ اپرووز دیں اور ان کو ایکسٹینشنز دیں ان کو ایکسیڈ کرنے دیا اگر چار بائی چار کا سٹال دیا ہوا ہے یا دس بائی دس کا دیا ہوا اس سے ایکسیڈ کر گئے تو وہ آفیسرز کے اوپر بھی ریسپونسیبیلٹی ہم فکس کریں گے تو کیا صرف آپ جساں مسمار کی گئے پیس مارکریٹ کے حوالے سے اس کے علاوہ بہت ساری دیگر جگہوں پر بھی ظاہر ہے آپریشن مرحلہ بار جاری ہے تو کیا صرف دکانوں کے چھجے گرائے جائیں گے اور صرف فٹ پاتھ خالی کرائے جائے گی دکانوں کے چھجے اتنے آگے لے آئے ہیں اس وجہ سے فٹ پاتھ بھی انکروش ہوتی ہے دکاندار خود فٹ پاتھ کے رائے پہ دے جیتا ہے اپنے سامنے والی جگہ چھجے علاو نہیں ہیں یہ چھچے چار چار فٹ کے چھجے جو باہر ہیں وہ بلڈنگز کی شکل بگاڑ دیا انہوں نے اب جب ہم نے چھجے یہ ہٹائیں ہیں یہ جو شیرز ڈالے میں آئے انہوں نے اندر سے اتنی خوصورت بلڈنگ نکلی ہیں انیس سو نو کی اور پرانی پرانی ہیریٹیج اتنی خوصورت دنیا میں زیادہ چھجے نہیں ہوتے ہم نے تفاہ کیا تو چھجے گرا رہے ہیں ختم کر رہے ہیں لوگ اب والیٹریلی خٹا رہے ہیں پھر پاتھ سے انکروشمنٹ ختم کر رہے ہیں اور پاکس اور نالوں کے اوپر سے اچھا یہ ایک اور بھی یا تاثب کی بات تو ہم نہیں کرنا چاہ رہے لیکن لوگوں میں یہ آ رہا ہے کہ جی اردو بولنے والے علاقوں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے پہاڑ گنج کی طرف کوئی نہیں جا رہا سوراب گوٹ کی بات کوئی نہیں کرتا بنارس کی بات کوئی کیوں نہیں کرتا وہاں بھی تو غیر کارنونی پوری پوری بستی آباد دو گئی نہیں پوری پوری پہاڑوں پہ کبزہ کیے میں کیم سی کے ایک سو آٹھ سڑکیں ہیں اور کوٹ کے آرڈر بڑے کلیر ہیں کہ پہلے صدر کوٹ موڈل بنایا جائے اس کے بعد جہاں جہاں تجاوزات ہیں پوری کراچی میں ان کو ہم ریموف کریں گے فٹ پاتوں پہ اگر کوئی سوراب گوٹ میں بیٹھا ہے اس کو ہٹائیں گے بلا انتیاز ہوگا بلا انتیاز ہو رہا ہے کیونکہ سب آن گوٹ ہیں جن لوگوں کا نام گنوائے وہ سب آن گوٹ ہیں ادھر ڈسکرمنیشن ہو نہیں سکتی فٹ پاتوں پہ آپ نے کہا جسے ایک سو آٹھ سڑکیں ہیں کیم سی کی فٹ پاتوں پہ تو پھر بہت سارے پتارے لگے ہیں وہ تو سب کو بتا دے رہے ہوتے ہیں اس میں کیم سی کے آپ کے اپنے لوگ بھی انوالو ہیں وہ لے کر جاتے ہیں اب دیکھیں یہ سسٹم تو چلا آ رہا ہے نا کہ مختلف ڈپارٹمنٹس پیسے کھاتے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے اب اس کو ہم ختم کر رہے ہیں ایک اچھا کام کرنے جانے ہیں برے کام کو ختم کر رہے ہیں کروا رہے ہیں کوشش کر کے تو اس کو ہونے دیا جائے سپریم کورٹ کے کہنے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ پتارے وغیرہ تو آپ سپریم کورٹ کے کہنے سے پہلے بھی کوشش کرتے رہے ہیں مگر وہ پھر آ جاتے تھے اچھا اب بھی یہی ہو رہا ہے سپریم کورٹ کے کامات پر آپ نے جو کچھ کیا امپریس مارکیٹ اور وہاں دیکھیں ہم نے پتارے لگنا شروع ہو گئے ہیں ٹھیلے والے آتے تھالے ہو جاتے ہیں لیکن وہ موویبل ہیں وہ سالویڈ سٹرکچر نہیں ہیں وہ ٹیمپریری آتے ہیں ریڈے لگاتے ہیں اپنے سوان بیچ کے چلے جاتے ہیں ٹریفک پولیس کو چاہیے کہ ان کو وہاں سے سڑک سے ہٹائیں کیسے ہٹائے گی وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جس طرح میں نے کہا آپ سے پیٹیاتور فیہا سوروہ میں بتا دیتے ہیں اس میں ٹریفک پولیس والے بھی ہوتے ہیں آپ کے اپنے لوگ کے ایم سی کے بھی لوگ ہوتے ہیں اب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ٹریفک کے لیے سڑک پہ وہ پتھارے لگا رہے ہیں ہمارا کوئی آدمی انوال نہیں ہے اگر انوال ہوا اگر مجھے پتا چلا تو وہ آفیسر سسپینڈ ہوگا ہم نے بارہ دی آئی جی ٹریفک سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہاں سے پتھارے ریموف کریں کیونکہ سڑک بلوک ہو رہی ہے اس سے ٹریفک کنجشن ہو رہا ہے اچھا اس میں بہت ساری سیاسی نماتیں بہت ساری بات کر رہے ہیں خاص طور پر آپ کے اپنی بارڈی آمر خان صاحب فرما رہے ہیں اس نے حکومت کی سادش سے اب جائز گھر بھی توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس پر اتجاج بھی کیا ہے دیکھیں گھر توڑنے کے تو میں خود خلاف ہوں جنہوں نے غیر قانونی بنائے ہیں دیکھیں اگر غیر قانونی اگر کوئی گھر ہے پہلی بات تو بلڈنگ گنڈ اوٹھارٹی اور کے ڈی اے وہ گھر دیمالش کر رہی ہے جو غیر قانونی بنے ہیں مگر غیر قانونی کو قانونی شکل کس نے دلوائی محکمہ نے کیوں سپورٹ کیا اس وقت کیوں نہیں اس کو منع کیا یا پرمیشن نہیں دی یا اس کو روکا ان تمام محکموں کی ناک کے نیچے سب کچھ ہوتا رہا لیکن آپ خود کہہ رہے ہیں سیکنڈ فیض ہوگا وہ تو تو جن علاقے کو میرے نام لیے ہیں بنارہ سوس اور آپ کو اٹھو یہ پاہل گنجھو اس کا مطلب وہاں جو مکانات غیر قانونی تعمیرات ہیں اس طرف نہیں جائیں گے آپ دیکھیں میرا گھروں کے لیے میرے پاس مینڈیٹ نہیں ہے میں نالوں پہ تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے اپنے جو لوگ ہیں خاص طور پر اردو بولنے والے ان میں تو یہ پھر بات ہوگی کہ ہمارا اپنا میر ہے میر اپنا ہونا چاہیے انہوں نے ووٹ دیا تھا اس طرف نہیں جائیں گے یہ سوچ نہ میری ہے نہ ان لوگوں کی ہونی چاہیے پوری کراچی کا میر ہوں جو بھی زبان بولتا ہو میں کسی ایک نے اگر غلط کام کیا ہوا ہے چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو اس کو چھوڑ دوں اور کسی اور کو میں نہیں بہت چاہیے کام کر رہے ہیں میں یہ نہیں کرنا چاہ رہا ایسی بات نہیں ہے اکروس دو بورڈ یہ کام ہو رہا ہے بیلڈنگ کنٹرول آثورٹی وہ والے وائلیشن جو ہیں گھروں کی ان کو دیکھ رہی ہے مگر اگر گھر میں فیملی رہ رہی ہے تو ہماری بھی ریکویسٹ ہوگی سپریم کورٹ سے کہ اس کو ریویو کر لیا جائے اس کو ریگلرائز کر لیا جائے اگر ہو سکتا ہے ریپورٹ منگوالی جائے بیلڈنگ کنٹرول آثورٹی سے ایسے ان ڈسکرمنیٹ جو کر رہے ہیں انکروچمنٹ ریموف کر رہے ہیں جو وائلیشن ریموف کر رہے ہیں اس کو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ گھر کی فیملیز ڈسٹرب ہو وہ ہم بھی نہیں آلاؤ کریں گے ہم بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ ہو بہت سی بات ہے آپ بھی نہیں چاہتے لیکن ایک اہم بات خالی مکول صدیقی صاحب نے بھی کی تھی کہ تجاوزات میں بھی یہی بات پوچھنا چاہتا ہوں تجاوزات کرنے والے کون ہیں کیونکہ خالی مکول صدیقی صاحب تو فرما رہے ہیں تجاوزات کراچی والوں نے نہیں کی تو کون لوگ ہیں باہر جا کے کرتے ہیں اس کراچی میں انفلکس ہے بہت زیادہ پورا ملک کے لوگ اس کراچی میں آتے ہیں اسی کے منی باکستان بھی کہتے ہیں منی باکستان روزگار کے لیے یہ تو حکومتوں کی جو رول کر چکی ہیں اس ملک پہ سوموں پہ ان کی ناہلی ہے کہ انہوں نے ایسا کوئی انتظام نہیں کیا دوسرے جو زلے ہیں دوسرے جو شہر ہیں صوبے کے ان کو ڈیولپ نہیں کیا تاکہ لوگ وہاں آکے نئے شہر بسانے چاہیے ایک ہی شہر چھوڑ دیا ادھر پچاس پرسند کچھی آبادی ہو چکی ہے پورے ملک سے لوگ آ رہے ہیں انفراسٹرکچر ان کے لیے ہے نہیں تو کچھی آبادی کی شکل شو کر رہا ہے پورا کراچی ایک کراچی میس بن چکا ہے سڑکوں پہ پھٹپاتوں پہ بکرے بک رہے ہیں فلائی ادارے جو ہیں پھٹپاتوں پہ کام کر رہے ہیں یہ کون سے شہر میں ہوتا ہے تو یہ شہر کو بخشیں انکروچمنٹ سے اور اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے یہ تو حکومتوں کی ذمہ داری تھی کہ ان کو بروقت روکا جاتا آپ کی پارٹی کے حکومت بھی رہی ہے اور انہوں نے بھی نہیں روکا پیبلز پارٹی تو خیر شروع سے ہی بس اکردار اب بھی گیار ماہ سال ہے مسلسل ان کا اور کچھی آبادی بسانے میں بڑا کردار ہے پاکستان پیبلز پارٹی کالے لیکن آپ لوگوں نے بھی کبھی اس پر کام نہیں کیا دیکھیں اس طرح سے نہیں ہوتا دو مارشلو لگے مارشلو والے ایمپریس مارکٹس خالی نہیں کرا سکے کرا نہیں سکے یا کرا نہیں چاہتے تھے اب وہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں سپریم کورٹ نے سختی کا ایک آرڈر دیا ہے جس میں ساروں کو آن بورڈ رکھا ہے اگر اختیارات دیے جائیں گے ڈپارٹمنٹس کو الیکٹڈ لوگوں کو تو ریزلٹ آتے ہیں آپ نے دیکھا اختیارات کو سپریم کورٹ نے دلوائے تو انکروشمنٹ ریموو ہوئی صدر کی جتنی پھرتی چستی تجازات کے حوالے سے میرے کراچی نے دکھائی کاش اتنی پرتی کچھرہ اٹھانے کے لیے بھی دکھا لیتے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار ڈاکٹر فاروق ستار کو میرے خیال میں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کچھرہ اٹھانے کی ذمہ داری میری ہے ہی نہیں پہلے وہ کچھ سیکھ لیں سمجھ لیں میرے رہے چکے ہیں کراچی کے آپ کی پارٹی کی میرے کو افسوس جب بھی تو ہو رہا ہے جب بھی تو افسوس ہو رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کچھرہ اٹھانے میں سکتا نہیں ہوں سوریڈ بیٹس مینجمنٹ بورڈ بناوا ہے بھائی یہ صرف سیاست چمکانے کے لیے یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اب سیاست تو بچی نہیں ہے ان کی تو عجیب سے سٹیٹمنٹ ہے یہ کہ کچھرہ میں اٹھاؤں میں اٹھانے سکتا کچھرہ سندھ نے سوریڈ بیٹس مینجمنٹ بورڈ بنایا ہے وہ اٹھاتا ہے کچھرہ بھائی تو فاروق ستار صاحب کی معلومات نہیں کیونکہ سارے تو سوریڈ بیٹس مینجمنٹ ظاہرے جس طرح کی کار کردی گئے رہی ہم سب پر سامنے لیکن بار بار آپ سے تقاضی وہ دس عرب کے حساب کا بھی کرتے رہے اب بتائیں دس عرب کا حساب مانگ رہے ہیں حساب مانگ رہے ہیں یا بتائیں بڑی اچھے آج ہی بات کر دیا لگ تو ایسا ہی رہا ہے کچھ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے مجھے سودا منگانے کے لیے کچھ پیسے دیئے ہوں اور سودا لے کے آتا ہے تو آدمی حساب مانگتا ہے نا پھر کہاں بھائی تم کتنے کی مرچیں لائے کتنے کا دھنیا لائے اب بتاؤ حساب دو تو ایسا لگتا ہے کچھ پیسے دیئے تھے انہوں نے مجھے کاروبار کے لیے اب حساب مانگ رہے ہیں یہ ہوتے کون ہے حساب مانگنے والے اب تو ہوتے کون ہے حساب مانگنے والے پہلے بھی یہ ہوتے کون ہے حساب مانگ رہے ہیں ایک میر ہے ذمہ دار ہے کام کر رہا ہے ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ایڈ آتی ہے پیسے آتے ہیں سکیمز ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں ایکزیکیوٹ ہوتی ہیں گراؤن پہ حساب کس چیز کا اس کا مطلب ہے آپ کسی چیز میں انٹرسٹڈ ہو کسی اور چیز میں انٹرسٹڈ ہیں مجھے تو لگتا ہے سہی ہے کس چیز کا حساب اور آپ ہوتے کون ہو حساب مانگنے والے آپ ہو کون ہمارا آڈٹ ہوتا ہے انٹرنل آڈٹ ہوتا ہے ہمارا سارے پیسے کا سند گورنمنٹ آڈٹ کرتی ہے تو یہ کہاں سے اٹھ کے آگے حساب کے لیے اگر کوئی ایسی چیز خدا نہ خواستہ ہے بھی کوئی غلط کام ہے انٹی کروشن بیٹھی ہے نیب بیٹھی ہے آپ اپنے کام کرو بھائی اپنی دلدرد ٹھیک کرو اپنے جو عجیب عجیب آپ نے کام کیے ان کو بہتر کرو وہ چاہتے ہیں یہ کہ اتحساب ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں انیس سوٹھاسی سے میرا ریکارڈ دیکھ لیں میں نے تیمپیوڈر پر سب کچھ دکھا دیا یہ کون بول رہا ہے اتحساب نہیں ہونا چاہیے تو اتحساب کرنے والے اتحساب کریں گا کریں کارکوران کے سامنے آرے ہیں رکھیں اپنے آساسے آپ جس کام میں لگے وہ کام آپ کرتے رہیں ان کو یہی مجھوڑا ہے اور جہاں تک میرے اتحساب کا معاملہ ہے میں 1986 سے ریٹرن فائل کر رہا ہوں ہر چیز کلیر ہے میری اگر کسی کو ابجیکشن ہوگا تو ادارے موجود ہیں وہ مجھ سے پوچھیں گے سوال کریں گے فارسطار صاحب نے اتحساب کی بات کی تو پارٹی سے نکال دیا گیا یہ درست ہے بات نہیں نہیں وہ تو اپنی حرکتوں کو یہ سے نکالے گئے سینئر آدمی ہے حالانکہ جب وہ پارٹی چھوڑ لے تھے آپ کو اپنے ٹی وی پر دیکھا پی آئی بی میں آپ تو اس وقت بڑی مندر در لے ہو رہی تھے پارٹی کے جو طریقے کار ہیں ان کی وائلیشن کی ہیں بہت جگہوں پہ انہوں نے نقصان پہنچایا آپ کی پارٹی کے بات بہت نقصان پہنچایا اس سے زیادہ نقصان کسی نے نہیں پہنچایا مہاجر قوم کو اور پارٹی کو مطلب یہ الیکشن کے دوران اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کردار ہے ڈاکٹر فاروق صتحر صاحب کا ان کی جو چیزیں تھیں ان کی جو حرکات تھیں الیکشن سے پہلے بائی الیکشن سے پہلے سینٹ کے الیکشن سے پہلے اس نے بہت نقصان پہنچایا پوری مہاجر قوم کو اور پورے سسٹم کو پارٹی دی یہی ریزن بنا کے پارٹی نے رابطہ کبینی ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو پارٹی سے فارغ کیا آپ مطلب یہ بات تسلیم کرنے کو دیار نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی کی کار کردگی ایم این ایم پی ایس کی اچھی نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگوں نے مسترد کیا ووٹ نہیں دیا آپ کو نہیں ووٹ تو پتن کا ہے اور ایم کی ایم کا ہے ووٹ چار سیٹ رہ گئے ہیں آپ کی قوم اسمبلی کراچی وہ جس طرح سے پورا پاکستان جانتا ہے جس طرح سے کم ہوئی ہیں جنہوں نے آپ کو دیوار سے لگا دیا کراچی میں انہیں کو چار سیٹیں دے دی ہیں آپ نے دیکھیں انشاءاللہ ابھی بہت وقت باقی بھی ہے آگے اور بھی الیکشن ہے اور آپ نے تو کھل کے بات کر بھی دی کل کہ ہماری سیٹوں کی بدولت وزیراعظم یمران خان موجود ہیں ہم قوم اسمبلی میں آج سیٹیں نکال لیں چار بھی ہے نا چار بھی وہ تیس کے برابر ہیں آج ایسا نہیں ہے ہماری سیٹوں سے وزیراعظم بنے اس کا مطلب ہے کہ بلیک میل کر رہے ہیں آپ پی ٹی آئی کو نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں میں نے کی میں بل رہا ہماری وجہ سے پرائمسٹر بنے یہ تو آپ کہہ رہے ہو کہ بلیک میل کر رہے ہیں نہیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں ہماری وجہ سے بنے اگر ہم ہٹ جائیں تو نیچے آجائیں اس میں ایک ہے ہی بلیک میلنگ کے بات نہیں ہوتی ہے اگر واقعی میں ہم ہٹ جائیں تو وہ پرائمسٹر نہیں رہیں گے اس میں بلیک میلنگ کہاں گئی بلیک میلنگ تو ہی نہیں ہم خود حصہ ہیں کیونکہ ایم او یو یہ سائن کیا تھا کراچی کے حوالے سے سارے اس میں باتیں تھی اس میں وزارتیں شامل نہیں تھی آپ نے دو وزارتیں لے لیا اور خاموش ہو گئے نہیں خاموش نہیں ہے ابھی بھی باتیں کر رہے ہیں آپ بھی صرف کر رہے ہیں مسیح مقتر صاحب نہیں سارے کر رہے ہیں خالی مکول صدیق صاحب کچھ نہیں کہہ رہے فرم نسیم صاحب خاموش ہے اگریمنٹ ہوا ہے اگریمنٹ پی ٹی آئی کے ساتھ اور مستعمل دانمت کب ہوگا ہم نے دیماند ہماری کوئی نہیں تھی آپ کی دیماند ڈھالے کے ہونی چاہیے کہ میر کراچی آپ ہیں کہ وہ بجٹ دیں تو آپ کچھ کام کریں وہ تو ہو چکا وہ تو ان کے سامنے ہر چیز رکھی ہے اب ہم بھی ویٹ کر رہے ہیں کہ فرم نسیم صاحب کچھ کچھ پیسہ نہیں دیا میر کراچی کو کراچی کے لیے کوئی بھی کام نہیں کیا پی ٹی آئی نے بہت اہم بات تھے ناظرین چھوڑا تھے بریک لے لیا مسیح مقتر صاحب موجود اور پی ٹی آئی کی جانب سے ایک بڑا اہم سوال جو کیا گیا ہے خاص طور پر اٹھایا گیا وہ کہتے ہیں جی میر کراچی کو تبدیل کیا جائے اب ایسا کیا ہوا کہ میر کراچی دو سال سے زائد ارسطہ ہو گیا اور وہ لڑی ان کے پاس مسائل بہت زیادہ ہیں اختیارات نہیں ہیں پھر بھی وہ چاہتے یہ کیوں ہیں ایسا کہ تبدیل کیا جائے اس پر ہم بات کریں گے اس پر کے بات پر ہمیں جائے گا ہمارے ساتھ بھی پرگرام ایک بار پھر خوش شام دید وسیم اقتصا موجود ہیں میر کراچی اور بمبات کر رہے ہیں جناب کے میر کراچی کو ہٹانے کے لیے پی ٹی آئی کے کراچی دی جو رہنما ہیں اس سرگرام ہو گئے ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر مطالبہ کر دیا ہے کہ میر کراچی کو تبدیل کیا جائے آپ کی جماعت جس کے اتحادی ہے وہ چاہتے ہیں انہیں تبدیل کر دیا میں اس قسم کے سٹیٹمنٹس کو ایک سی نہیں امپورٹنس نہیں دیتا جو کہہ رہے ہیں ابھی وہ نابالغ ہیں ابھی ان کو ٹائم لگے گا سیاسی نابالغ ہیں ظاہر ہے ابھی ٹائم لگے گا ان کو اور یہ چھوٹی مٹی غلطیاں کرتا ہے آدمی ابھی اگر وہ اپنے بڑوں سے بات کریں تو ان کے بڑوں کو لانے والی بھی یہی جماعت ہے یہی میر ہے جو کہ ڈرپٹی کروینر بھی ہے پارٹی کا یہی پارٹی ہے جنہوں نے پرائم ایسٹر بنوایا ہے تو ذرا دیکھ بھال کے بات کیا کریں اور ابھی بہت ٹائم ہے ان کے پاس سیکھیں جذباتی سٹیٹمنٹس جو ہیں اس سے دریکھ کریں میرا مشورہ آئین کو یہ ہے آپ کا مشورہ ہے اور آپ نے یہ بھی کہا ان کو کل ویڈیا پر کہ جناب اگر سو دن کی کارکردگی دیکھا جائے تو بیماران خان کو ہٹانے کا دقاظہ ہم بھی کر سکتے ہیں اور شیخ رشید کو بنا دیں جناب ہاں ایسا میئر کراچی میں بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں مجھے جو فیڈل گورنمنٹ سے سکیمز ملی تھی جو فنڈز ملے تھے وہ ان سے پہلے جو وزیر آزم تھے انہوں نے دیئے اور گورنر ہاؤس میں کی آئی ڈی سی ایل کمپنی بنی بھی ہے وہ ہی ان کو منیٹر کر رہی ہے وہ ہی ایکسیکیوٹ کر آ رہی ہے تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آنے کے بعد ان کا کراچی کے لیے کوئی ایسا کارنامہ نہیں آیا ابھی سامنے لوگ کراچی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کب کوئی فنڈز ملتے ہیں کراچی کو فورڈیولپمنٹ اور کام ہوتا وہ نظر آ رہا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ صدر وی صاحب کا تعلق کراچی سے ہو پورنڈ شپنگ کے وزیر کراچی سے ہو اصلا نمش بہت بے شک کراچی سے ہو لیکن اصل بات وہی تھی جو آپ لوگوں نے نو ایم ایو سائن کیا نو نکات تھے کراچی کے لیے پیکج کو ایک اناؤنسمنٹ کریں تو آپ لوگ کام کریں حیدر آباد ہے کراچی ہے اور شہری علاقے ہیں جئی علاقے ہیں تو کراچی تو بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کیونکہ کراچی کا بہت برا حل ہو چکا ہے اور وہ خود بھی چاہتے تھے عمران خان صاحب مگر ابھی تک کچھ نظر نہیں آ رہا سو دنوں میں کچھ نظر نہیں آ رہا کراچی میں انکروجمنٹ کے خلاف آپریشن بھی ہو رہا ہے لیکن پشاور میں مالکان حقوق دے رہے ہیں وہ یہ کام کرتے ہوگا تو یہ کیا ماجر ہے سر یہ گورنمنٹ کی پولیسی ہوگی آپ لوگ کمپنسیٹ کریں گے جن کو مسمار کی گئی دکانے ان کو ہم تو کمپنسیٹ کر رہے ہیں ان کو جو مارکٹس کے ایم سی کی تھی جو دکانے ہم دیس پینٹل کی ہیں ان کو ہم دوسری مارکٹوں میں اکومیڈیٹ کر رہے ہیں اس پر کام شروع بھی ہو گیا ہے گورنمنٹ آف سند بھی ہمارے ساتھ ہے ہم مل کے ہی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کو ہم بے روزگار نہیں ہونے دیں گے ان کو بے روزگار نہیں ہونے دیں گے ان کی لئے کر رہے ہیں آجا کچھ ایسے بھی علاقے ہیں ایف بی ایریاء بغیرہ میں خدا ہی ہو رہی ہے وہ آپ کی اجازت سے ہو رہی ہے وہ بھی خدا ہی ہو رہی ہے ماری سمجھ میں نے یہ بات خدا ہی کر رہے ہیں غیر کانونی چاہت اجاز نامیں دیئے میں ہیں کچھ لوگ وہاں بھی پیسہ بنا رہے ہیں یہ بے ریل میں آپ کے علم میں نہیں بالے بالے کام ہو رہا ہے اگر کوئی آپ کا نام یا آپ کے محکمے کے نام لے کر یہ کر رہا ہے کیس جگہ ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے کے ٹی ٹی وی بارہ نشان بھی کر چکے ہیں نہیں مجھے نہیں پتا کم سی کی لینڈ ہے کم سی کی کوئی پارک ہے کوئی گراؤنڈ ہے کے ڈی اے کا کوئی گراؤنڈ ہے مجھے تو نہیں پتا مجھے بتائیں گے تو میں پھر آپ کو بتاؤں گا اچھا اس کی بار راجی میں تو بہت ساری لینڈ ہونگ ایجنس کی ہیں ریلوے کی بھی لینڈ ہے کم سی کی زائر ہے ایف بی ایڈیا میں تو کم سی کی لینڈ ہے وہاں کیا ہو رہا ہے کھدائی بغیرہ نیچے کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے سیویریج لینڈ ڈال رہے ہوں سیویریج لینڈ ہے آپ کے پاس نہیں ہے نا نہیں ہو سکتا ہے آپ وارٹ بوٹ کر سکتا ہے نا کھدائی کر کے سیویریج لینڈ ڈال رہا ہوں کم سی کی استعمال آورت ہے تو میں نے کاف سے پوچھوں نہیں اگر مجھے پوائنٹ آؤٹ کریں گے کوئی جگہ ایکزیکٹ بالکل میں انفرمیشن لوں گا آپ دیپارٹمنٹ سے نا اچھا انفرمیشن اس کے حوالے سے آپ لیں گے اچھا یہ تو بار بار ہم تیامزات کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ اس پر بہت زیادہ آج کل سوام جماعتوں نے اب تو چلنج کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے ریویو پرٹیشن داخل کر دی پی ٹی آئی بھی سندھ گارمنٹ نے بھی یہ کہا ہے آپ کی جماعت بھی اس میں جائے گی آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے شروع میں شروع کہا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن آپ کے اپنے لوگ کے اعتراضات شروع کر دی ہیں تو اس کا مطلب نظر سانی آپ بھی چاہتے ہیں دیکھیں اعتراضات نہیں ہیں یہ یہ انسانی معاملہ ہے اگر کوئی فیملی گھر میں رہ رہی ہے اور اس کو جا کے ایک دم توڑ دیا جائے اس کو بننے کیوں دیا اس کو ایسے توڑ دیا جائے اور وہ اونر ہیں اس جگہ کے میرے ساتھ تو یہ تھا کہ دکان ہماری رینٹ پہ تھی تیننسی ایگریمنٹ ہوتا ہے پندرہ دن کے نوٹس پہ آپ ہٹا سکتے ہو ہمارا تو ماملہ ہی کچھ اور ہے قرائدار تھے وہ اب یہاں تو گھر بنا لیے جائیں تو گھر کو ایسے توڑنا یا تو ان کو ریگرلائز کریں خاطر جو لیز ہیں جو مالکانہ حقوق ہیں ان کے پاس کو رہ رہے ہیں تو ان کو نہ توڑا جائے ان کو ریویو کر لیا ریویو کر لیا اور آپ کے خلاف کاروائی ہو گی بھی نہیں ہونی نہیں چاہیے کاروائی ہونی نہیں چاہیے پارکس اور میدان بیچ کر کھا گئے چینہ کٹنگ کر کے بہت سارے جماعتوں کے نام بھی آ رہے ہیں آپ کی ساسی جماعت کا نام بھی اس میں شامل لیا ہے آپ نے آج تک نام لیا ہے نہیں کسی کا سر ہے نا کیوں نہیں پیوز پارٹی کے بھی ہے نام لے نا نا این پی کے بھی ہیں مکم پاکستان کے بھی ہوں اور تین جماعتوں کے بڑے لوگ ہیں اور کوئی جماعت نہیں اور بھی دیگر بھی ہوں گے جو پی ایش ڈی بیٹھے ہیں ایک جماعت میں آپ بھی نام لے دیں نتھر آپ کی نام لے دیں نا اپنا میں ٹیم کی عمت کر لی ہیں مہر کراچی کے بعد مسہرہ جانتے ہیں آپ ساری جماعتوں کے نام نہیں لیتے ہیں مسئلہ تو یہ ملے رہے ہیں کس کی نام بھی لیے ہیں پیلڈرز کی جماعت میں نہیں ہیں پیٹی آئی میں موجود ہیں، این پیٹی آئی میں موجود ہیں، پاکستان کے سارٹکیں ہیں چینہ کٹنگ کے حالے جب بھی نام لیا جاتا ہے تو دو دن پارٹی اگر اس میں آپ کی پارٹی کا نام بھی شامل ہوتا ہے اگر آپ کو پیش پتہ ہی نہیں ہے اس کا مطلب تو آپ بتا دینا تر برانومائی فرمائے ہماری میں اکیلے میں بتاؤں گا آپ کو اکیلے میں بتاؤں گا تو کانون نافذ کرنے والداروں کو بتائیں تاکہ ان کے خلاف کاروائی ہو ان کو اکیلے میں ہی بتاؤں گا چلیں ٹھیک ہے، ان کو پتا ہے آپ نہیں بتائیں گے ان کو پتا ہے ان کو پتا ہوتا تو کاروائی ہوتی اللہ کرے ہو چلے، اس پر بات کر لیتے ہیں جب سے میں نے کہا یہ بات شروع ہوئی تو اب پہلے بار بار ہر شخص کراچی کا خاص طور پر سیاسی حوالے سے بات کرتے تھے تو میئر کراچی کی کارکردگی بات ہوتی تیاوزاز کے بعد یہ بات دب گئی لیکن ہم چھوڑی سی پر بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے اب تک جو کچھ بھی کیا سکتا دو سال سے زائد ہو گئے اور دسمبر 2019 میں الیکشن میں جا رہے ہیں آپ لوگ اور آپ سمجھتے ہیں جو کچھ اب تک کر چکے ہیں وہ ایسی کارکردگی ہے کہ الیکشن میں وہ دوبارہ لوگ آپ بھی بھی پارٹی کو دیں گے دیکھیں کارکردگی کا جہاں تک تعلق ہے پورا بولک جانتا ہے کہ کراچ خاص طور پر کراچی میں جو تھرٹیر آف گورنمنٹ الیکٹ ہو کے آئی وضیاتی نظام اس کو کس طرح ہینڈل کیا گیا اس کے وسائل اس کے اختیارات کس طرح غصب کیے گئے جب تک آپ کے پاس اختیارات اور فنڈز نہیں ہوں گے آپ ڈلیور کریں نہیں سکتے میرے پاس تیرہ ہسپٹلز ہیں مگر تیرہ ہسپٹلز کو بہتر کرنے کے لیے فنڈز نہیں ہیں میرے پاس پارٹ بریٹ ڈپارٹمنٹ ہے مگر اس کو بہتر کرنے کے لیے فنڈز نہیں ہیں دپارٹمنٹ تو ہیں میرے پاس مگر میری جو اپنی ریوینیو جنریشن ہے وہ اتنی نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ اصل ریوینیو جنریٹ کرنے والے دپارٹمنٹ گورنڈ اکسندھیں اپنے پاس ہی رکھے ہیں بیچک صحیح لیکن صاحب کیونکہ کیونکہ کے پاس ہوں گے نا جسے ریوینیو جنریٹ کر سکتے ہیں وہ کافی نہیں ہیں دپارٹمنٹ کو اور پورے کراچی کو ہینڈل کرنے کے لیے جو اصل ریوینیو ہمارا اکٹروائی کا آتا ہے وہ تو پورا دیا بھی نہیں جاتا ہمیں ہمیں تو تنخواہ کے پیسے دیے جاتے ہیں وہ بھی پورے نہیں ہوتے آج بھی چار چار شیشے مہینے کی ڈاکٹروں کی تنخواہ باقی ہے میرے پاس پینشن باقی ہے فائر رسک اللاؤنس باقی ہے جو کہ میں مجھے لائیبیلٹیز ملی ہیں وہ نہیں پی کر سک رہا ہوں میں تو جب سسٹم کو چلانے کے لیے اندھنی نہیں دیا جا رہا صرف ایلیکٹ ہو کے ہم بیٹھ گئے ہیں صرف تو آپ کو کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہوگی نہیں ہو سکتی مگر جتنے بھی وسائل ہیں اس میں رہتے ہوئے میں نے اپنے محکمے بھی بہتر کی ہیں پہلے سے مگر ابھی میں خود بھی سیٹسپائی نہیں ہوں اپنے محکموں پر اور مزید بہتری کے گنجائش ہے ریبنیو بڑھانے کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں آپ بلکل کر رہے ہیں ریبنیو بڑھانے کے لیے جہاں جہاں سے یہ چوریاں ہو رہی تھی یہ روکا ہے جہاں فضول خرچی ہو رہی تھی ڈیزل کی پیٹرول کی اس کو روکا ہے تو یہی کر سکتا ہوں میں اس سے زیادہ جو ڈیپارٹمنٹس ریبیو جریٹ کرنے کے وہ ڈیسٹرک کو دیئے ہوئے ہیں سندھ گرمنی آڈ بھائی نوٹیفیکش آپ نے پاس رکھے ہوئے ہیں بیلڈنگ کنٹرول آثورٹی ان کے پاس ہے بیٹرمنٹ ٹیکس وہ ہی لیتے ہیں مجھے ملنے چاہیے ہیں کمرشیلائیزیشن چارجز ڈیسٹر پاکس ہیں میں اس پر یوٹیلٹی چارجز ٹیکس ہیں لینڈ ریوینیو ہیں وہ تو لینڈ ریوینیو ہمارے پاس نہیں ہیں یوٹیلٹی چارجز ہیں وہ ہمارے پاس ہیں مگر وہ بھی اتنے تعداد میں اتنے مقدار میں نہیں آتے کہ ہم پورا KMC چلا سکیں اس میں بھی بہتری کی گنجائش ہے اس بہتری کی گنجائش کے لیے بھی مجھے فنڈس چاہیے ہیں اپنے ڈیپارٹمنٹس کو بہتر کرنا ہے تو وہ ہی نہیں ہے تو میں ان ڈیپارٹمنٹس کو جو ریوینیو جنریٹ کرتے ہیں ان کو کیسے بہتر کیا جائے آپ نے سر اونگوئنگ سکیم میں کہتے ہیں آپ نے پریبریڈ بیجیٹڈیو پریس کانفرنس کی اس میں کہا کہ چار عرب خرچ کیا سر اونگوئنگ سکیم تو آپ خود کہہ چکے ہیں کہ انوستیٹرز کے دور میں اونگوئنگ نمائن تھی جب نہیں تھی اونگوئنگ سکیم نہیں ای ڈیپی کی سکیم ہوتی ہیں اس میں اونگوئنگ کی ہوگی جو زمین پر تھی سکیم ہے یا صرف قابضات میں تھی نہیں نہیں جو قابضات میں تھی وہ تو میں نے رد کر دی اچھا جناب جو زمین پر دیکھیں تو ان کے پیسے دیئے ہیں مثلا کونسی سکیم مکمل ہوئی ہیں جن پر خرچ کیا دیکھیں یہ سکیم ایسی کوئی بڑی سکیم نہیں ہیں ہمارے ہم دو کروڑ سے اوپر کیوں کوئی سکیم کرنی سکتے ہیں چار عرب پر خرچ ہوئے ہیں اس پر مگر دو کروڑ سے اوپر کی سکیم کرنی سکتے ہیں یہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے پیسہ بلکل ہوتا ہے ٹھیک ہے مختلف ڈسٹرک میں مختلف سکیم دی جاتی ہیں ڈپارٹمنٹس کے اندر یہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اور یہ پورے سال کا پیسہ ہے اگر ہم نے تو کچھ تو کام کمپلیٹ ہوا ہوگا نا فلان سکیم کمپلیٹ ہوئی کمپلیٹ تو کچھ سکیمیں ہوئی ہیں پورے ڈسٹرک میں سڑکیں بنی ہیں ہم نے سڑکیں بنائی ہیں اس میں دو ہدار بارہ تیرہ تیرہ اگر ہوتا کی سکیم بھی شامل تھی اونگوئنگ سکیم جو پرانی چلی آ رہی تھی ان کی پیمنٹس بھی کرنی پڑتی ہے لیکن اس میں اکتوبر دو سولہ میں چیف منسٹر سن اور وزیر بلدیات نے یہ کہا تھا کہ پرانے بلز کے ادائی کی نئے بلدیاتی نمائندوں کو نہیں کرنی اور ایک نوٹیفکیشن بھی جاری ہوا تھا پھر سر رچارہ اب کیوں خرچ کر دیا آپ نے یہ تو پہلے کی بات ہے اب جو نوٹیفکیشن آیا اس کے بعد اونگوئنگ سکیم ہم نے بھی نہیں دیا نا یہ پہلے تو خرچ کی ہے نا اکتوبر دو دار سولہ کی بات کر رہا ہوں میں ہاں ہاں آپ آئے سپٹمبر دو دار سولہ میں جو لائبلیٹیز ہیں ہماری وہ تو دینی دینی ہے اونگوئنگ سکیم کی بات ہو رہی ہے یہ سی ایم نے اونگوئنگ سکیم جو ہے وہ ختم کرنے کی بات کی ہے اب کی ہے آپ کہہ رہے اب کی ہے ہاں کمپلیٹ کرنی ہے اچھا ٹھیک ہے نئی سکیم نہیں دی ہیں اس سندھ کا مرنے اس بار اور کہا ہے کہ نئی سکیم نہ دیں اپنی پورا آنگوئنگ سکیم جو ہیں وہ ختم کریں تو وہ ہی ہم کر رہے ہیں اچھا اس پر چھوٹا سپری بریک لے لیں اور پروگرام کی بلکہ آخر ہے تو اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اب تک رسیم افطر صاحب دو سال سے زائد کا اثر گزر چکا ہے جو کام کر سکے ہیں غائر وسائل محدود ہیں اس کے باوجود اس بھی جو کام کر چکے ہیں وہ بھی ہم آپ کے جاننا چاہتے ہیں لیکن آپ بھی جاننا چاہیں گے بہت سارے کام یقیناً کیے ہوں گے اس پر ہم بات کریں گے لیکن سپری کے بعد کہیں ہی جائے گا ہمارے ساتھ دیں موسیقی 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 پہلے نہیں ملتی تھی آکسیجن اب اویلیبل ہے تو بہتری لانے کی کوشش کی ہے محدود فنڈ سے بہت محدود نہ ہونے کے برابر کیونکہ ہسپٹلز تیرہ ہیں اور ہسپٹلز کے لیے مشینری چاہیے ہوتی ہے بہت ساری مشین کی ضرورت ہوتی ہے بروقت تنخواں کی ضرورت ہوتی ہے آج بھی میں نے بتایا کہ چار مہینے سے ڈاکٹرز کو تنخواں نہیں دی فائر کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پورے کراچی بل کا سب سے بڑا شہر ہے جب میں آیا تو چھے فائر ٹینڈر تھے آج کم از کم کم از کم چالیس فائر ٹینڈر کھڑے ہیں پرانے نکال گئے فائر تین گروڑ کی عبادی اور ظاہر ہے چھے فائر ٹینڈر اتنی بڑی تین گروڑ کی عبادی پورٹ سٹی ہے یہ اکیلا فائر دپارٹمنٹ بجاتا پھرتا ساری جگہات ان کے فائر مینز کے پاس نہ ماسک ہیں نہ ہیلمٹ ہیں جمع کر کر کے ادھر سے بچا کے ادھر سے بچا کے ان کے جو اکیپنٹ لے سکتے ہیں وہ لے رہے ہیں ابھی فیڈل گورڈمنٹ سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ مشینری کچھ ہمیں دی جائے سندھ گورڈمنٹ نے بھی کچھ فائر ٹینڈر اب دیئے ہیں ایک سنارکل دیئے ہیں تو اس شکل میں تو مجھے محکمیں ملے تھے جو پہلے میں نے محکمیں اپنے دپارٹمنٹ ٹھیک کی ہیں فوڈ دپارٹمنٹ میں لیب ہی نہیں تھی نئی لیب بنائی ہے فوڈ دپارٹمنٹ کے لیے اس وقت واحد لیب ہے پوری سندھ میں جو ہمارا کی ایم سی کی لیب ہے فوڈ دپارٹمنٹ محدود وسائل کے باوجود بھی جناب اس کے لئے پارٹس تباہ ہوئے بیٹھے پارٹس بہتر کی ہیں ابھی آپ اگر زیل پارٹس جائیں پولو گراؤنڈ جائیں آپ باغ ابنے کاسم جائیں ہل پارٹس جائیں آپ کو پہلے سے بہتر شکل نظر آئے گی باغ ابنے کاسم باغ ابنے کاسم بہت خوبصورت ہو گیا اس پر بھی کام جاری ہے کام جاری ہے بہت خوبصورت ایک سو تیس ایکڑ کا پارک ہے وہ سر کب تک کمپلیٹ ہو گیا اب انشاءاللہ بہت جلد اس کو اپن کر دوں گا بہت جلد اپن ہونے والا ہے اچھا ٹھیک ہے جناب اس پر بیوارت کر لیتے ہیں سر سو رضا صفائی محیم آپ نے شروع کی تھی اور جو کہ کہتے ہیں کراچی میں کیونکہ کوئی موڑل یو سی آپ پیش نہیں کرسکے ناکام ہوگی دوبارہ حمد نہیں کیا آپ نے دوبارہ کوئی صفائی محیم آخاز کیا جا نہیں میں نے تو کہہ نہیں کہا ناکام ہوگی کسی نے بھی نہیں کہا آپ کہہ رہے ہو صاحب آپ کیوں کہیں گا آپ تو میر رہے ہیں نہیں مر ہوں تو میں غلط کو غلط تو کہہ سکتا ہوں rise تَو سر کہے دا پھر نہیں غلط نہیں تھا نا آپ پروف کر کے دیکھائیں تو کوئی ایک مارڈل یو سی بتائیں گے آپ کہاں ہم جا کے دیکھیں کہ سو دن میں دیکھنی مارڈل یو سی بنا دیا ہے ہم نے یہ کہا ہی نہیں تھا ہم نے صرف اتنا کہا تھا کہ ہم کچھ یو سیز کو بہتر کریں گے ہر ڈسٹرک میں جو کہ ہم نے کر کے دکھایا آپ یو سی گیارہ چلے جائیں لائنز ایریا میں آپ کو شکل اچھی نظر آ جائے گی اس یو سی کی ایسا نہیں ہے ہم نے جو ہم کر سکتے تھے کچرا جو بھی ہم ریموف کر سکتے تھے زائر ہے دس سالوں کا بگاڑ ہے روز بارہ ہزار کچھرا جمع ہوتا ہے شہر میں آٹھ ہزار تن اٹھا لیا جاتا ہے چار ہزار پھر رہ جاتا ہے سردہ وگلی محلوق مگر اس کا ایک اپنڈ نہیں ہے نہ ہماری ذمہ داری ہے وہ وہ سوریڈ ویڈس میننٹ بورڈ کو کرنا ہے پھر بھی ہم کر رہے ہیں اس کو تو کریڈ دیں سر بہریہ والے نے کوئی پیسے دیا تھے آپ کو نہیں کراچی کی بہتری کیلئے کچھ بھی نہیں جہدیا والے نے ہماری ہیلپ کیا بیک لوگ کچھرا درسٹک سینٹرل سے اٹھایا ہے کورنگی سے اٹھایا ہے باسی شہید ہسپتال کے لئے اکسیجن میں ہیلپ کی تھی ہماری انہوں نے ایمپریس مارکٹ کا ملبا اٹھانے کے لئے ایکپنٹ بھیجا وہ اٹھایا ہے تو جہاں ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے ہم ریکویسٹ کر لیتے ہیں ان سے وہ ہیلپ کر دیتے ہیں ہماری ہیلپ کرتے ہیں اور ظاہر ہے اگر وہ ہیلپ کر رہے ہیں پاکستانی ہیں ظاہر ہونا بھی چاہیے سر آخر میں میں چاہوں گا کہ ضرور یہ بتائیے کہ دس عرب روپے کے وہ کہتے ہیں جی پانچ سو کام بھی دو دو کروڑ والے شہر میں ہوتے تو موڈل بن چکا تو یہ شہر دس عرب کھاں ہیں دس عرب آپ خود کہتے ہیں دس عرب کا تو حساب جب فارق بھائی مانگ رہا تھا آپ نے کہا ہے لیکن خرچ ہوئے شہر پر دیکھیں ان کو پتا نہیں ہے نا پرشد بورا صاحب یہی کہا رہے ہیں کہ جی دس عرب کے پانچ سو کام مگر دو دو کروڑ والے ہوتے ہر یوسی کو دو دو کروڑ دے دی جاتے پیسے نہیں ہوتا ہے نا ان کو پتا نہیں ہے ان کو پتا نہیں ہے میں یوسی کو پیسے نہیں دے سکتا جیسے سٹل ڈپٹی میں ہے وہ میں یوسی کو پیسے نہیں دے سکتا ٹھیک ہے نا تو ایسا نہیں ہے کانونی ایسا بناوا ہے اور یہ جو عرب بلی بات ہے اس میں تنخائیں جاتی ہیں اس میں پینشن جاتی ہے چھے عرب تو تنخائیں اور پینشن میں چلے جاتے ہیں یہ ساری سے نہیں پتا ایک آدمی آکے ٹی وی بیٹھ گئے بول کے چل دیتا ہے آپ عرب گن رہے ہوتے ہیں بیٹھے میں مسئلہ تو یہ ہے تو اب تک کیوں ہے ڈپٹی میں ہے اس کو اندر جا کے وزیٹ تو کریں کہ یہ دس عرب کس مد میں آرہے ہیں اور کس مد میں خرچ ہو رہے ہیں صرف سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا آپ نے کیا کیا اور گیا میں نے کہا آپ سے پوچھیں کہ وہ اب تک ڈپٹی میں ہے موجود ہے بیوکوفی کے سٹیٹمنٹس ہیں یہ سارے ان کو پتا ہی نہیں ہے صرف کسی کو ملائن کرنا ہے اگر سمجھدار ہوں سیریس ہوں تو ان کو بھی پتا ہے کہ یہ پیسے جو آتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں سارے پیسے تنخاؤں اور پینشن میں چلے جاتے ہیں اور جو بچتے ہیں وہ ڈسٹرک ای ڈی ٹی کے پیسے ہیں وہ اسکیموں پر جاتے ہیں پیسے اور یہ میں کافی دفعہ پریس بریفی میں بتا بھی چکا ہوں اچھا جاتے آدھی بتائیے گا چاہینا کٹنگ کے سمجھداروں کے خلاف جائیٹی تشکیل لی جائے سپریقوں اور احکامات کی آر میں کاروباری حضرات پر نخصان پہنچایا جا رہا ہے اور مئر کراچی نفت فلانے کے سادش کر رہے ہیں یہ جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے اور پی ٹی آئی والے بھی میں نو کمنٹ سے تو عجیب بیوکوفیوں میں قراردہ جمع کر دی سینٹ میں قراردہ جمع کر دی یہ بیوکوفیوں کے سٹیٹمنٹ میں میرے پاس ٹائم نہیں ہے جواب دینے کہا ایم سوری میری نظر میں بیوکوفی کو سٹیٹمنٹ میں بیوکوفی جاتے آدھی آخری سوا جاتے آدھی بتا دیجئے 2019 میں دسمبر میں انتخابات ہونے آپ کی کارکردگی بھی بیٹھی بھی ایم کیم پاکستان دیکھیں جتنا ہیومنلی پاسبل ہے جتنے وسائل اور تیارات ہیں اس میں میکسیمم کام کیا میں نے میکسیمم اور ابھی میرے پاس ایک سال باقی ہے انشاءاللہ اور کام ابھی گراؤن پر ہے جو کہ نظر آئے گا جہاں تک ووٹ کا معاملہ ہے کراچی کی عوام، حیدر آباد کی عوام جانتی ہے ووٹ کان ڈالنا ہے سر لیکن ڈالا نہیں 2018 میں انہوں نے ووٹ روکا گیا ہے وہ بیچ میں جالی لگا دی تھی اس لیے نہیں ڈالا کس نے روکا تھا یہ آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہے سر آپ کی بارڈی کی لوگوں کو روکا ہے آپ کو بتائیں گی جو ساری چیزیں سر میں بڑھ ڈے کارکون تو نہیں ہوں آپ کو بتائیں گی آپ کے کارکونوں نے کس نے روکا نہیں کارکونوں نے کسی نہیں روکا تو ووٹ ڈالنے انہوں نے آنا تھا ووٹ ڈالا تھا سر ووٹ ڈالا ہوتا تو نکلتا بھی نکلا نہیں نا مسئلہ یہ ہوا ہے تو جاتب ہو گیا آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے مسئلہ بہت شکریہ ہمارے تو موجود تھے اسم حقیقت صاحب یہ حقیقت ہے کہ وسائل کی کمی رہی ہے اور جب سے مئر منتقب ہو کر وہ آئے بار بار مسلسل یہ بات کرتے رہے کہ ون پوٹ یہ کے تحت جو اختیارات ہیں وہ مجھے دی جائیں وسائل دی جائیں اس کے بعد اگر کوئی مجھ سے حساب مانگتا ہے تو میں دینے کو تیار ہوں جو جو کام ہو کر چکے ہیں دو ڈھائی سال کے دوران وہ بھی آپ کے سامنے آئے یہ تھا مہارا آج کے پروگرام امید کرتا ہوں پسنا آیا ہوگا اگر پروگرام تک کے لئے علی سرور اور میری ٹیم کو دی جی جازت مولان اکبار